اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہیڈلائن آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ملک میں نفرتی کس لیول تک پہنچ رہی ہے خری یہ خبر تو کرناٹک کی ہے اور کرناٹک میں نیچ ناٹک تو لگاتار ہو رہے کیونکہ نیچ لوگ نیچ حرکتیں ہی کرتے ہیں ہجاب کا نیچ ناٹک بھی وہیں سے شروع ہوتا اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا برا لگتا ہے میں جب بولتا ہوں کہ ہجاب کا نیچ ناٹک شروع ہوتا اور روزہ نہ کوئی نہ کوئی نیچ حرکت وہاں پر کرناٹک میں ہوتی رہتی کیونکہ وہاں حکومت کس کی ہے مجھ سے زیادہ آپ سمجھدار ہے کس کی حکومت ہے تو وہاں پر نیچ حرکتیں ہو رہی ہیں اور ابھی جو گھٹیا حرکت ہوئی ہے اس حرکت نے اور زیادہ ملک کا سر شرم سے جھکا دیا ہے کہ سری رنگا پٹنم کی جامع مسجد جو سیر محصور شہیتی پو سلطان رحمت اللہ علیہ نے بنائی تھی اور جہاں پر سیر محصور نماز ادا کرتے تھے اس جامع مسجد کو مندر قرار دیا جائے ایسا ڈیمانڈ ایسی اپیل ایسی ارضی ملک کے نفرتی چنٹووں نے بجرنگ دلنے ہائی کورٹ میں پی آئی ال داخل کرتے ہوئے ڈیمانڈ کی آیا ہے کہ جامع مسجد شہیتی پو سلطان رحمت اللہ علیہ کی اس کو مندر قرار دیا جائے میں نے کل بھی کہا تھا کہ ٹیپو سلطان کا پتلہ بنانے پر ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ ٹیپو سے نفرت وہی کرتے ہیں جو انگریزوں کے ڈی اینے والے ہوتے ہیں کیونکہ انگریز ٹیپو سے نفرت کرتے تھے انگریز ٹیپو سے دشمن ہی کرتے تھے تو ابھی جن کو ٹیپو کا پتلہ پسند نہیں ٹیپو کا نام پسند نہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کا میرا پورا یتین ہے کہ ڈی اینے ٹیسٹ کیا جائے انگریزوں کے وفاداروں کی اولادوں میں سے ان کا ڈی اینے نکلے گا یہ میرا کلیر ماننا ہے کیونکہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے بلکہ جتنے ہندو بھائی ہیں جو بڑے ہو چکے ہیں وہ کیا کرے بھی فیلحال دکان نفرت اوپر چلتی ہے ان کی اس لئے بیچارے بھول رہے ہیں ورنہ ان کو بھی معلوم ہے کہ جب تک کہ شیر زندہ تھا انگریز نے یہ نہیں کہے پائے تھے انگریز کے ہندوستان ہمارا ہوا ہے اور جس دن شیر شہید ہوا اس وقت انگریز بہادر نے سلام ٹھوکر لاش کے قریب کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہوا ہے تو جو مجاہد آزادی اول ہے جو ملک کی آزادی کا پہلا کھلاڑی ہے سپائی ہے انگریز جس کے نام شتھر کافتے تھے تو آج جو لوگ انگریزوں کی وفاداری کرتے تھے اور معافی نامہ لکھ کرتے تھے ان کی اولاد ہی آج ایسے شیر کو برا بھلا کہہ سکتی ہے ورنہ دوسرا کوئی حمد ہی نہیں کر سکتا ہے کہ اتنے بڑے ویر اور مجاہد آزادی اول کی بے عزتی کرے خیر تاریخی جانے مسجد ہے سرنگا پٹنا میں الحمدللہ میں وہاں پر گیا میری پوری فیملی وہاں پر گئی حضرت شہیتی پر سلطان رحمت اللہ علیہ کہ جہاں لاش پڑی تھی وہاں کی بھی میں نے ویڈیو آپ کو بتایا تھا یہ بڑی خوصورت مسجد ہے اب بدرنگل نے ہائی کورٹ میں کہا ہے کہ یہ جو مسجد ہے ہندو دیوی دیو تاؤ اور مندروں کے ڈھاچے کے آثار یہاں موجود ہیں بھئی ان کے آثار تو کئی بھی نکل جارے گیانو آپی مسجد کا خوصورت تھوارہ جو ہے وہ شیولنگ بن گیا اب تو میں خود بھی جو منگلہ بنانے والا ہوں اس پر کئی بھی پھول پتی بھی بناوں گا نہیں اور تھوارہ بھی نہیں بناوں گا کیونکہ تھوارہ کبھی بھی شیولنگ ہو سکتا ہے تو اب یہاں پر اس جانے مسجد میں ان کو ہندو دیوی دیو تاؤ اور مندروں کے ڈھاچے کے آثار موجود نظر آ رہے ہیں اس لئے کہا کوٹ سے کہ اسے فوری طور پر خالی کر دیا جائے اور ہندووں کو یہاں پر وہاں پر جو روایتی آبی زخیرہ ہے جو یعنی حوث سمجھے ہیں وہاں پر ہندووں کو نانے کی اجازت دی جائے اور پوتر ہونے کی اجازت دی جائے بجرندل کے کارکروں نے گیانو آپی مسجد کی طرز بر اس مسجد کا یعنی تاریخ کے جامع مسجد سر رنگا پٹنم شہید ٹیپو سلطان کی اس جامع مسجد کا سروے کرانے کا دوبارہ سروے کرانے کا بھی ڈیمانڈ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں آخری بات کہ جامع مسجد جسے مسجد اعلیٰ اس مسجد کو مسجد اعلیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے سر رنگا پٹنم کے لے کے اندر واقع ہے یہ ٹیپو کے دور حکومت میں سترہ سو چھئیسی اور ستیسی میں تعمیر کی گئی تھی مسجد میں تین نوشتہ جات ہے جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نو نام درجے ہے نرینڈر موڈی بھی چار منچے کی جانب سے حکام سے مسجد کے سروے کا مطالبہ کیا گیا تھا تو پتا چلا کہ تار نرینڈر موڈی تک ہی مل رہے ہیں اور کہا گیا تھا کہ ہنمان مندر کو گرا کر جامع مسجد کی تعمیر کی گئی تھی یعنی مندر کو گرا کر اس مسجد کی بھی تعمیر کی گئی تو خیر مغلو نے تھی اتنی مسجدیں چھوڑی ہے کہ ان کی اولادیں بھی مغلو کے نام پر کھائے گی اور ملک میں ایسی ہی نفرتیں پھیلاتی رہے گی لیکن ملک کے سچے وفادار ہندوں مسلمانوں کو سب کو سوچنا ہے کہ یہ مندر مسجد ہمارا جھگڑا نہیں ہے اور اس سے ملک کی تباہی اور ستیاناسی ہوگا ملک کے اصل مددے جو ہے ان سے دھیان ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے کیونکہ دوہزار چوبیس کا الیکشن بھی قریب آ چکا ہے جو ہے